اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں حیر و آفیت سے ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کاشی انسپائیڈ آئے میں کپ لوگ یہ آپ دیکھیں آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ میرا آئے میں کپ لوگ کیسا لگا تو کوشش تو کی ہے سیم کریئٹ کر سکوں ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں کو اچھا نہ لگے لیکن اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں اچھے سے کر کے آپ کو دکھا سکوں اور کچھ میرے کیمرے کا بھی ایشو ہے تو کچھ خاص ریزلٹ آپ کو نہیں نظر آ رہا ہوگا آپ لوگ مجھے دعا دیں اور آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں اپنا میرا چینل مونٹائز ہو سکے اور میں ایک اچھا سا موبائل لے کے ایک اچھی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں اور میرے بچے ساتھ میں اتنا شور مچا رہے ہیں نا اس لئے میں آپ سے ٹھیک سے بات نہیں کر پا رہی تو مارش نے بھی رونا شروع کر دیا یہ دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو قریب کر کے دکھاتی ہوں بس پچھے جب شور مچاتے ہیں تو سارے یہ اٹینشن ادھر ہو جاتی ہے تو پھر ٹھیک سے میں بات نہیں کر پاتی آپ لوگ کے ساتھ تو میں آپ کو آئیس بند کر کے آئیس کھول کے دکھا دیتی ہوں ہر اینگل سے دکھاتی ہوں اور آئی بروز کا چوڑے اس لئے بناتی ہوں کیونکہ مجھے اچھے لگتے ہیں اور ویسے بھی میں پلکنگ نہیں ہوئی میں بہت کم پلکنگ کرواتی ہوں تو اب میں اپنے آئی بروز بھی فل کر لیا ہوں اور میں نے جو ہے بیس وغیرہ لگا کے ساری آئیس ریڈی کر لی ہوئی تھی تو اب میں گولڈن کلر کو اچھی طرح سے اپنے آئیلٹ پہ اپلائے کروں گی اور انر کورنر پہ بھی لگا لوں گی اور دیکھیں بچے بھی میرے ساتھ آتی ہیں میرے پیچھے پیچھے ہی ہیں بس میک اپ میں نکال لوں تو سارے ارد گردی پھر رہے ہوتے ہیں بس بڑی مشکل سے کرتی ہوں لیکن کر لیتی ہوں اس لئے میں زیادہ آئے میک اپ لک شیئر نہیں کرتی کیونکہ بچے مجھے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو اب میں نے آئے کے اوپر گولڈن چھیڈ اپلائے کر لیا اور یہ جو ہے گولڈن چھیڈ میں آئیز کے انر کورنر پہ بھی لگاؤں گی اور تھوڑا سا نیچے بھی لگا لوں گی اور میں نے آئیز کے کورنر پہ ٹیپ لگائی بھی ہے ٹرانسپیرنٹ جو ٹیپ ہوتی ہے وہ لگائی ہوئی ہے اور برش بھی میں نے آپ کو بتایا تھا برش تو میرے پاس دو تین قسم کے ہیں پیکٹس ان کے باکسز ہیں اور وہ لیدر جو ہوتے ہیں کیا کہتے اس کو نام میرے ذہن سے نکل گیا نیکڈ کے ہیں میرے پاس ایک نیکڈ کے بڑے ہیں اور ایک چھوٹے ہیں اور ایک اور کمپنی کے ہیں لیکن میں بہت کم یوز کرتی ہوں کیونکہ میرے بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں گم کر دیتے ہیں اب میں جو گرین کلر ہے اسے اپنے آئیز کے کورنر پہ اچھے طرح سے اپلائے کر لوں گی اور گولڈن جو ہے شیڈ اور جو میرا گرین شیڈ ہے اس کو میں اچھے سے ایسے مکس کر دوں گی بلینڈنگ کر دوں گی آپ لوگ مجھے سپورٹ کیا کریں تاکہ میں اچھا سا ایک موبائل لے سکوں اگر میرا چینل مونٹائز ہوگا تو میں اچھا موبائل لوں گی اور پھر میں آپ کو کوالٹی ویڈیوز دکھا سکوں گی اب بھی تو بس جو ہے اسے سے کام چلا رہی ہوں اب میں نے تھوڑا سا بلیک کلر کا آئیز شیڈ لیا تو میں جو گرین ہے اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا اس کو نہ ڈاک کرنے کے لیے اپلائے کر رہی ہوں کوشش تو کرتی ہوں میں جیسا کاشی نے کیا ہے ویسے ہی کر سکوں لیکن ہو سکتا ہے پرفیکٹ نہ ہو کیونکہ وہ بہت زیادہ ماشرہ پرفیشنلسٹ ہیں تو بہت اچھا کام کرتے ہیں ان کا سگنیچر میک اپ ہے جلدی سے نہیں اچیف بندہ کر سکتا اور یہ گرین کلر جو ہے اپنے آئے جو ہے اس کے نیچے لگا لوں گی اور جو آئے اس کے کورنر ہیں اس کو بھی اچھی طرح سے میں ڈاک کر لوں گی میں نے آپ کو بتایا تھا میں سلون کا بھی کام کرتی ہوں لیکن آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے وہ میں نے بند کیا ہوا تھا تھوڑا سا میں نے اور بلیک کلر لے کہ نہ آئے اس کورنر کو زیادہ پرومیننٹ کرنے کے لیے اس پہ اور اپلائے کر دیا تاکہ ایک اچھی سی سموکی سی لوگ کا ہے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے سلون اس لیے بند کیا کیونکہ وائرس تھا کیونکہ آپ کو بتایا میرے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں تو اس لیے بندہ رسک نہیں لے سکتا تو ویسے بھی میری آج کل طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی جب طبیعت بہتر ہوتی ہے تو تب کام شروع کر دیتی ہوں جب تھوڑی سی خراب ہوتی ہے پھر بند کر دیتی ہوں اب میں نے تھوڑا سا لائٹ پنگ کلر لیا آئی شیڈو کا تو وہ میں جو ہے اپنی آئیز اسی کریز سیٹ کر رہی ہوں کریز سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آئیز میں ڈیپتھ ہو جاتی ہے اور آپ کی آئیز پیاری لگتی ہے اور میں اس کو اچھے سے بلینڈ کر لوں گی جو کلر لیدہ لیدہ سے نظر آ رہے ہیں اب جو کلر تھوڑا سا بلینڈنگ کے دوران خراب ہوا ہے اس کو میں تھوڑا سا اور لگا لوں گی گرین کلر کو اب یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ہائی لائٹر اب یہ ہائی لائٹر میں اپنی برو بون پہ لگاؤں گی اور انر کورنر پہ لگاؤں گی یہ مجھے پتہ ہے انر کورنر والا برش تو نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میں اپنے بچوں کی وجہ سے چیزیں زیادہ نہیں نکالتی بس جو ہاتھ میں آتا ہے اسی کے ساتھ کر لیتی ہوں لیکن شکر اللہ کہ ایک برش سے بھی سارا کام ہو جاتا دوسرے بھی ہو جاتا ہے بس آپ لوگ مجھے اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھے گا اب یہ جو ہے ہائی لائٹر اس کو میں لگا لوں گی اپنے برو بون پہ اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے آپ کو برکل ٹھیک نظر نہ آ رہا ہو لیکن میں نے اچھی طرح سے اپلائے کر لیا مجھے تو یہ آئی میکپ لوگ بہت اچھا لگا آپ لوگوں نے بھی مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کیسا لگا اور پلیز ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں اور میسیج کو سپیم نہ انہیں دیا کریں اور یہ جو گولڈن کلر کا گلیٹر ہے یہ میں گولڈن آئی شیڈ جو لگایا ہے اس کے اوپر اپلائے کر لوں گی بہت زیادہ نہیں لگاؤں گی بس ہلکہ ہلکہ اپلائے کروں گی تاکہ ایک اچھی سی لکہ ہے بہت زیادہ اپلائے کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ بہت ہاش لگتا ہے اس لئے کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا اپلائے کر دیتی ہوں میں ہر کسی کے اپنی مرضی ہوتی ہے کسی کو زیادہ اچھا لگتا ہے کسی کو کم مجھے ویسے گلیٹر تو بہت زیادہ پساندہ ہے لیکن ایک اس کی جمناسی مقدار ہوتی ہے میں وہی لگاتی ہوں تو آپ تھوڑا سا جو گرین کلر ہے اس کا لگاؤں گی میں گرین کلر کے اوپر اور تھوڑا سا کلیٹر میں انر کورنر پہ اور جو نیچے گولڈن آئی شیڈو لگایا تھا میں نے ہائی لائٹر لگایا تھا اس کے اوپر لگانے کی کوشش کروں گی کہ میں لگا سکوں پھر وہی بات آجاتی ہے برش آپ کے پاس پروپر نہ ہو تو کام تو ہو جاتا ہے لیکن اتنا پرفیکشن کے ساتھ نہیں ہوتا تو کوشش میں نے پوری کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ پروپر لک شیئر کر سکوں اب یہ جو گرین آئے کلر ہے کلیٹر وہ میں گرین جو آئی شیئر کورنر پہ لگایا ہے اس پہ لگانے کی کوشش کروں گی اس کو اچھے طریقے سے میں لگا سکوں بس بچے پاس بیٹھے ہوئے تھے کبھی ادھر چیز چھیڑ رہے تھے کبھی ادھر مجھے ڈھونڈا پڑ رہا تھا کہ کدھر سے ڈھونڈوں تو بڑی مشکل ہے بچے اتنا شور مچا رہے تھے ممہ جی ممہ جی ہر چیز بکڑ رہے تھے پھڑی مشکل سے میں نے اسے چھڑوائی ہے اب گرین کلر کا آئی شیڈو جو آئیز کے نیچے پلائے کر لیا اس کے اوپر تھوڑا سا بلیک کلر لگا لوں گی تاکہ آئیز اور اچھے طریقے سے پرومیننٹ ہو سکے پھر اس کے بعد لائٹ پنگ کلر جو تھا جو میں نے آئیز کے اوپر گریز سیٹ کرنے کے لئے لگایا کوئی تھوڑا سا میں آئیز کے نیچے بھی اپلائے کر لوں گی تو ایک اچھا سا آئی فیکٹ آ جائے گا ہو سکتا کچھ لوگ کو میک اپ اچھا میرا نہ لگے اور کچھ لوگ کو اچھا لگے اگر کچھ کو اچھا نہ لگے تو وہ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ کہاں سے مسئلہ ہوا ہے کس پہ کام کرنے کی مجھے ضرورت ہے اور یہ جو وائٹ کلر کی پرنسل ہے اس کو میں اپنے وارٹر لائن پر لگاؤں گی لیکن مجھے اس کا ریزلٹ کچھ خاص نہیں لگا تو بچے پاس کھڑا تھے تو بڑی مشکل سے میں لگا رہی تھی بچے سے مجھے نہ چھیڑ رہے تھے ممہ جی ممہ جی تو میں تین چار قسم کی آئی پینسل لے کے آئیں وائٹ کلر کی لیکن مجھے کسی کا بھی ایرزلٹ اتنا کچھ خاص نہیں لگا میں وہ اٹھونڈی تھی جو کاشی یوز کرتے ہیں آئی میک اپ میں وہ وائٹ کلر کا جو ہوتا ہے کےک لائنر سائز میں وہ یوز کرتے ہیں میں نے کافی شاپ سے پوچھا لیکن مجھے کئی سے ملا نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو بتا ہو کسی کو کہ وہ کہاں سے ملتا ہے تو آپ لوگوں نے مجھے لازمی بتانے تاکہ میں وہاں سے بائے کر سکوں کیونکہ مجھے وہ بہت ہی زیادہ پسند ہے اور اس کے ساتھ آئیز اتنے پیاری لگتی ہے کھلی کھلی لگتی ہے میں نے آئی لائنر لگا لیا آئی لائنر بلکل میں نے پتلا پتلا سے لگایا آئی لائنر کے اوپر میں نے لگائی ہے آئی لائش اور آئی لائش کی گلو میں اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں آپ کے ساتھ آئی لائش کی جو گلو ہے اس پہ بھی ایک ویڈیو نہ ہوں گو شیئر کروں گی کہ میں کون سی آئی لائش گلو یوز کرتی ہوں یہ بہت زیادہ اچھی آئی لائش گلو ہے یہ کافی لونگ لاسٹنگ ہے یہ ایک دفعہ لگا لیں تو آپ کی آئی لائش نہیں اٹھتی نہیں تو ہوتا ہے آئی لائش میں پانی آتا ہے تو وہ فوراں اتر جاتی ہے آئی لائش میں میرے پانی بھی آرہا تھا لیکن یہ اتری نہیں ہے تو میں نے یہ وائٹ پینسل لگائی تو ہے لیکن جیسے کاشی کی میک اپ میں آئی لائنر کا جو ہوتا ہے نا وائٹ چھوڑ سے ہی پرامینر نظر آتا ہے وہ اتنا نہیں آرہا آئی لائش لگا کے تو آئی لائش بہت ہی خوبصورت لگ دی ہے تو اب میں باقی کا جو لائنر ہے اس کو پورا کر لوں گی جو تھوڑا سا رہ گیا اب انرکورنہ تھوڑا سا رہ گیا تھا وہ بنایا ہے اور اب میں ٹیپ لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا لائنر اچھا لگ جائے بیسے بھی میں لگا لیتی ہوں لیکن آج میں نے آپ کے ساتھ ٹیپ لگا کے لائنر اس لیے مطلب شیئر کیا ہے کہ جو لوگ ایسے لگانا چاہتے ہیں تو ایسے بھی اچھا لائنر لگ جاتا ہے اچھا وینگ لائنر لگ جاتا ہے تو اس کو میں اچھے سے لگا لوں گی تھوڑا جو ایکسرا ہوتا ہے وہ تو سارا ٹیپ پہ ہی لگ جاتا ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو زیادہ اچھا بناؤں گی تھوڑا سا جو کورنر ہے نا اس کو تھوڑا سا موٹا کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ زیادہ اچھی لوگ کا آسکے پھر جب آئی لائش لگ جاتی ہے تو تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے کسی کو تو بندہ آسانی سے لگا لیتا ہے خود کو لائنر لگانا آئی لائش کے بعد کافی مشکل ہوتا ہے لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کے ساتھ پروپر ویڈیو شیئر کر سکوں یہ دیکھیں اچھا سا میں نے اس کا بنا لیا ہے کورنر سیم جیسے کاشی کی میک اپس میں ہوتا ہے نا وینگ لائنر بلکل سیم نہ صحیح لیکن اس سے ملتا جلتا میں نے لازمی کیا ہے آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا ہے آئیز کے نیچے جو تھوڑا بہت رہ گیا اس کو میں اجیسٹ کر لوں گا تھوڑا سے گرین کلر کے ساتھ میں آئیز کے نیچے بلینڈنگ کر دوں گی ہمارا آئی میک اپ کمپلیٹ ہونے والا ہے تو مجھے تو یہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا ماروش کو بھی اچھا لگ رہا تھا ماما جی کتنا پیار آئیز میک اپ لگ رہا ہے تو آئی بروز بس میں زیادہ نہیں بنواتی اس کی کوئی فل کر کے تو میں کیا کہتے ہیں اس کو بیس کے ساتھ ہائیڈ کر لیتی ہوں ہیئرز کو تھوڑے تھوڑے نظر تو آتے ہیں لیکن میں نے بتائینا میں زیادہ بروز نہیں بنواتی اب جو میری تھوڑی آئی لیش تھوڑی سی نکل رہی تھی تو میں نے اس کو اچھے سے لگا لیا اترتی تو نہیں ہے لیکن بس یہ ہے کہ آنکھ میں پانی آ رہا تھا بار بار تو مجھے لگ رہا تھا کہ اتر جائے گی لیکن اتری نہیں ہے میں مسکارا اپلائے کر لوں گی تو جی لوڑ لیش پہ بھی میں مسکارا اپلائے کر رہی ہوں اب آئیز میں کم میرا ہو گیا ہے کمپلیٹ اور بس مسکارا تھوڑا سا اپلائے کر لوں بس تھوڑا سا جو رہ گیا ہے نیچے والی لیش جو ہیں اس پہ بھی اچھی طرح سے لگایا تھا لیکن ہو سکتا آپ کو بالکل کلیر نہ نظر آسکے دیکھیں آئیز کتنی پیاری لگ رہی ہے میں نے بتایا تھا میں لینز یوز نہیں کرتی ایک دو دفعہ لگائے تھے تو انہوں نے میری آئیز کو بہت زیادہ ایریٹیٹ کی ابھی بھی میری آئیز ریڈ ہو رہی ہے تو اس لیے میں زیادہ آئی لینز یوز نہیں کرتی لاؤں گی کسی دن اگر لگا سکی تو میں آپ کو لگا کے دکھاؤں گی تو جی میرا فائنل آئے میک اپ لکھ یہ ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیا کریں اور ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں اپنی فرینڈز کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور آپ نے مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو میرا یہ میک اپ لوگ جو کاشی انسپائر میک اپ لوگ کے کیسا لگ ہے تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ سلام 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 ملتا ہے